بول نیوز کے پریزیڈنٹ سینئر انکر پرسن سمی ابراہیم کو حراست میں لے لیا گیا ہے سمی ابراہیم کے بھائی نے تھانا پارا نہ پارا میں درخواست دائر کر دی ہے درخواست میں موقع پر اختیار کیا گیا ہے کہ میرے بھائی کو رات نو بجے دفتر سے گھر جاتے ہوئے اخواہ کیا گیا موبائل بیگ اور گاڑی بھی ساتھ لے گئے پولیس فوری کاروائی کر کے میرے بھائی سمی ابراہیم کو بازیاب کرائے آپ کو بتائیں کہ سمی ابراہیم کے بھائی نے تھانا پارا میں یہ درخواست دائر کی ہے کہ ان کے بھائی کو دفتر سے گھر جاتے ہوئے اخواہ کیا گیا ہے بول نیوز کے پریزیڈنٹ سینئر انکر پرسن سمی ابراہیم کو حراست میں لے لیا گیا ہے ان کے بھائی نے تھانا پارا میں درخواست دی ہے جس میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ میرے بھائی کو رات نو بجے دفتر سے گھر جاتے ہوئے اخواہ کیا گیا موبائل بیگ اور گاڑی بھی ساتھ لے گئے پولیس فوری کاروائی کرے اور میرے بھائی سمیب رحیم کو بازیاب کرائے بول نیوز کے پریزیڈنٹ اور سینئر انکر پرسن سمیب رحیم کو حراست میں لے لیا کیا ہے سمیب رحیم کے بھائی نیدھانہ پارا میں درخواست دی ہے درخواست میں مواقف اختیار کیا گیا ہے کہ میرے بھائی کو بازیاب کرایا جائے ڈاپٹی پیرو چیف علی شیر ہمارے ان سے اس بارے میں جانتے ہیں علی شیر آگاہ کیجئے گا جی بلکل یہ بہت ہی افروسناک واقعہ جو پیش آیا اس کے حوالے سے یعنی جو صدر ہیں پریزیڈنٹ ہیں بول نیوز کے سمیب رحیم صاحب سینئر انکر شام کو جب وہ گھر جا رہے تھے تو ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے جو ناملوم لوگ ان کو اپنے ساتھ لے گیا ہے اس پہ ان کے بھائی علی رضا جو ہیں انہوں نے اور صافیوں کی بڑی تعداد نے تھانا پارا میں پہنچ کر جو ہے درخواست بھی ہے سیچو تھانا پارا کو اور اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے جو علی رضا ہے ان کے بھائی سمیب رحیم صاحب کے انہوں نے درخواست میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو ان کے بھائی سمیب رحیم صاحب ہیں جب وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ دفتر سے گھر جانے کے لیے نکلے تو جب وہ سیمنت ایونیو کے پاس پہنچے تو وہاں پہ جو چند گاڑیاں ناملوم لوگ سے انہوں نے گاڑیاں میں آگے پیچھے لگائی اور ان کو روگ لیا اور زبردستی ان کے گاڑی سے نکالا اور ان کو اپنی گاڑی میں ڈال کا لے گیا ہے ان کے دو موبائل جو سمیب رحیم صاحب کے ہیں وہ بھی ساتھ لے گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی جو درائیور کا موبائل ہے اس کو بھی لے گیا ہے گاڑی جو ہے اس کو جو سمیب رحیم صاحب دفتر آسے جاتے ہیں اس کی چابیاں بھی ساتھ لے گیا ہے علی رضا نے درخواست میں موقع سیار کیا گیا ہے کیا ہے کہ ان کے بھائی سمیب رحیم کو ناملوم افراد نے خود کی شام رات نو بجے ناملوم افراد نے اغواق کیا ہے سیون سیونیو کی سروس روڑ پر سیکٹر بی سکس میں یہ واقعہ بے شاہد اس کی افرادی کے لیے بہت شکریہ علی شیئر